بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹھیک ہوں بڑے دن بعد ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے بچے فری ہو گئے ہوں گے اگزام سے میٹرک والے بھی اور ایف ایسی والے بھی ٹھیک ہے تو بچے جو ہے سیکنیر والے خاص طور پر جنہیں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے وہ اب اکیڈمیز کی تلاش میں ہوں گے کچھ بچوں کے پرابلم بھی آ رہی ہوں گے سوالے سے تو میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کے ہیلپ کر دی جائے مطلب ایم ڈی کیٹ کا جو میڈیکل اینڈینٹل کالیج ایڈ میشن ٹیسٹ جو ہوگا ایم ای بیس کے لئے ہوتا ہے تو اس کے لئے میں بچوں کی کچھ ہون لائن ہیلپ کر دوں تو میں نے سوچا کہ چلیں کچھ ایم سی گوز بچوں سے شیئر کر لیتے ہیں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا آپ کا جو ہے کنسپٹ کلیر ہوگا مائنڈ کھلے گا کہ کیسی ایم سی گوز پوچھی جاتی ہیں اور جو ایم سی گوز میں نے بتانے ہیں انشاءاللہ یہ بھی امپورٹنٹ ہوں گے اگزام کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ سیریز میں نے رکھی ہے انشاءاللہ ڈیلی ایک ویڈیو پوسٹ کیا کروں گا آپ لوگ جو ہے ان کے بارے میں سوچیں گے سوچنے کے بعد ایم سی گوز کو ڈھونڈیں گے اور مجھے آپ جواب دیں گے ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لئے ضرور اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ میں تیاری آپ لوگوں کی ہی در کرواؤں گا تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا جو ہم سی کیوز ہے سیل میڈیٹیڈ ایمیون رسپونس گیون بائی میکروفیجز نیوٹروفیل بی لیمفوسائٹ ٹی لیمفوسائٹ ایک اپشن آپ نے ٹک کرنا ہے اور ہو سکے تو کومنٹس میں مجھے بتانا بھی ہے اس کے بعد نمبر اور سلائیوری گلینڈ فاؤنڈ ان ہومن اورل کیوٹی کتنے جو ہیں گلینڈز ہیں ٹو ہیں سکس ہیں تھری ہیں یا فور ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وچھ ہارمون کارزی کونٹریکشن والز آف یوٹرس دیورنگ دی پروسس آف برث یوٹرس کی دیواروں کو جو ہے سکڑانے کا کون سا ہارمون باعث بنتا ہے برث کے دوران ایس ٹی ایچ ہے ایف ایس ایچ ہے ایل ٹی ایچ ہے اوکسی ٹوزن ہے ایک آپ نے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنورجن آف ہمونیا انٹی نائٹیٹ نائٹریکشن کہیں گے اسے امونیفکیشن کہیں گے نائٹروجن فکسیشن کہیں گے ایڈی نائٹریکشن کہیں گے اس کے بعد سینتیسز آف مائکرو ٹیوبیول انکریزی زن جو سینتیسز ہے مائکرو ٹیوبیول کی وہ بڑھتی ہے کون سے فیز میں ایس فیز میں جی ٹو فیز میں ایم فیز میں یا جی ون فیز میں ٹھیک ہے تو آپ نے ٹک کرنا ہے سٹکچرلی الائکار کون سی ورگن ہیں اوٹولوگس ہیں اینیولوگس ہیں اینالوگس ہیں ہومولوگس ہیں اس کے بعد انزائم ریکوائیڈ فور کریب سائیکل آر فاؤنڈ ان جو کریب سائیکل کے لئے ضروری انزائم ہیں وہ کہاں پا جاتے ہیں میٹرکس میں ایف ون پارٹیکل میں سائٹوپلازمی لائسوزوم میں اس کے بعد دلو لیول آف سرفیک ٹین پروڈیورڈ بائی الوولر ایپیثیلیم کاس کون سی بیماری ہوگی سے ریسپاریٹی ڈیسٹرس سینڈرم آس تھما ایمفیسیما یا برونکائٹس اس کے بعد وین فیلٹریشن ایز کمپلیٹیڈ دا ویسٹ پروڈکٹ تھرو ڈیسٹل ٹیوب آف نیفرون ایمپیٹی کہاں جائے کے وہ ختم ہوتی ہیں رکھتی ہیں کولیکٹنگ ڈیکٹو میں ایفرینٹ آرٹریول میں پیری ٹیوبولر کیپلریز میں اور اس کے بعد پروکسیمل ٹیوز میں ایک آپ نے ڈیک کرنا ٹھیک ہے لاسٹ جو ہے ایم سی گو ہے یوریہ سائیکل اس ڈی ٹاکسیفیکیشن آف کس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے یوریہ سائیکل امونیا کی کاربن ڈائیکسائیڈ کی امینو ایسیڈ کی یا کرٹینین کی تو آپ نے ان ایم سی گوز اس کے مجھے جواب دینے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ تیار بھی ضرور کریں کیونکہ یہ ایگزامز کے لیے مطلب جو ٹیسٹ ہوگا ایم ڈی گیٹ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے ایم سی گوز ہیں اور یہ پاسٹ پیپر میں جو ہیں آئی ہوئی ہیں تو اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کا مائنڈ بھی کلیر ہوگا کہ کیسے ایم سی گوز پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور تیار کرنے اور ساتھ مجھے جو ہے کومنٹس مین کا جواب بھی دینا ہو سکے تو ٹھیک ہے اور ایم ڈی گیٹ کے تیاری کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے کل تک انشاءاللہ میں اس بارہ پوسٹ کروں گا کچھ ایم سی گوز مزید میں دوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ